نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر مسلکِ اہلِ حدیث علماءِ اہلِ حدیث صاحب دادا ہم نے اتسامِ الٰہِ تحیش آئے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر قائد ہمارا قائد ہمارا قائد ہمارا نعرہِ نعرہِ تقبیر عینرہ ومن الناس محمد رضی اللہ کی ازدادہ یو بھورم محمد اللہ و لبین آمن و شرکو برللہ حضر آمد اکرام حضر آج کا اجتماع آج کا اجتماع آج کا اجتماع نفار اسلامی کے بابرکت پامیدہ اور مقدس موضوع کے حوالے سے نقید بڑا ہے اس موضوع کے حوالے سے میں اپنی چند مزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پہلی بات جو سمجھ نہیں دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں راب نے اگر بھیجا تو کاروں پارے جنگنی کو چلانے کے لیے دیکھ لیا اپنے والدین کی حدمت کے لیے اس کی تحلیق نہیں کی اپنے بیوی بچوں کو رگت پرام کرنے کے لیے اس کی تحلیق نہیں کی بلگ اشارت ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَانِ إِلَّا لِي آمدون کہ میں نے جن نعرات اور انسان ان کو بنایا تو اپنی بندری اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے عرش کرام نے اپنی عبادت کو منوانے کے لیے عرش کرام نے اپنی پرستش کو کروانے کے لیے عرش کرام نے ویرونہ کے آسدانے کو چھڑوانے کے لیے ایک لاکھ چو بیس ہلا ربیہ کو محبوظ کیا امبیاء کی دعوت کا نفتہِ رونج یہ تھا امبیاء کی دعوت کا مقصود یہ تھا امبیاء کی دعوت کا مقصد یہ تھا امبیاء کی دعوت کا منحج یہ تھا کہ جبینِ نیاز کتنا دورہ کر سکتی ہے مگر خودنا دورہ نہیں کر سکتی ہاتھ کلائیوں سے علیہ دا ہونا دورہ کر سکتے ہیں مگر غیر کے آسدانے پہ پھیلانا دورہ نہیں کیے جا سکتے ہیں قدم ان کو پڑلیوں سے علیہ دا کیا جا سکتا ہے مگر قدم غیر اللہ کے آسدانوں کی دورہ سمر نہیں کر سکتے ہیں امبیاء اسی کیے اپنی قوم کے لوگوں سے علشتے رہے اپنی قوم کے لوگوں سے نڑ کر رہے اپنی قوم کے لوگوں سے جگڑ کر رہے اور اسی دعوتیں جو ہی کی وجہ سے امبیاء کو گانیاں دی گئیں امبیاء کو پتھر مارے گئیں امبیاء کو دیواناں کہا گیا امبیاء کو مجلو کہا گیا امبیاء کو شاعر کہا گیا امبیاء کو تقریفیں دی گئیں امبیاء کو عذیبیں دی گئیں امبیاء کو زمہ دیا گیا امبیاء کو شہید کیا گیا امبیاء کو آروں کے ساتھ جیا گیا امبیاء کو آنکھ کے اندر پھیکا گیا مگر امبیاء علیہ السلام نے ہر جبر کو گوارہ کر لیا مگر غیر اللہ کی عبادت کو پتھر نہیں گیا اور جب تو ہی انہوں نے اپنی کو ان کے لوگوں کو سمجھائی تو اس کے کچھ تقادے بھی سمجھائے انہی تقادوں کے سے ایک بڑا تقادہ یہ تھا ان الحکم اللہ اللہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین پر جا عبادت اللہ کی ہوگی جا بندری اللہ کی ہوگی جا پرستش اللہ کی ہوگی جا ربو اللہ کے لیے ہوگے جا سجن اللہ کے لیے ہوگے جا تصمی اللہ کے لیے ہوگی جہاں تحریر اللہ کے لیے ہوگی وہاں نظام بھی اگر چلے گا تو آسمان کے رب کا چلے گا وہاں حکم بھی اگر چلے گا تو آسمان کے رب کا چلے گا وہاں عمر بھی اگر چلے گا آسمان کے رب کا چلے گا اور کہا جب اس کے عمر کو نافذ ہونا نہیں کیا کر سکتے ان کے بارے میں پھر آسمان کے رب کا اعلان دیا یہ وہ لوگ ہیں آفا تؤمنون ابی بابل کتابی و تقفرون ابی باس فما جداو من یفعل ذالک منکم اللہ حیدن بل حیات الدنیا ویوم القیانہ جردونہ ایلاش بلدہ اوہ آو کو ہید کا دعویٰ کرنے والو آو خدا کی پرستش اور بندنی کا اعلان کرنے والو جب عمر کو ماننے کی باری آتی ہے غیروں کی عمر کو مانیتے ہو تمہارا علم یہ ہے کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو کتاب کے بعد حصے کا انکار کرتے ہو کار دوبارہ انجام یہ ہے کہ دنیا میں قلید ہوتے رہو گے اور آخر میں شہندن کا اندر جاؤ گے آج ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے یہاں میرے سامنے ایلِ حدیث کے فردند بیٹھے ہوئے اور آج نام کے سامنے کچھ گام کی باپیں رکھنا چاہتا ہوں کچھ عمل کی باپیں رکھنا چاہتا ہوں ایلِ حدیث کے فردندوں تم وہ کہ تم نے اپنی جبیلِ نیاز کو کبھی غیر اللہ کے آفتانے پر نہیں جبایا تم نے اپنے دکھے سوال کو کبھی غیر کے آفتانے پر نہیں کھلایا تم نے کبھی غیر کی تصویر نہیں کی تم نے کبھی غیر کی تحضیر نہیں کی تم نے کبھی غیر کے لیے رکو نہیں کیا بلکہ دوبارہ آدم تجھے ہے جب تم ماں کی گون میں جنگ لینے کے بعد آئے تو ماں نے تمہیں لوڑی دیتے ہوئے کہا تھا میرے بیدہ تم نے شہادت اگر دینی ہے تو اس بات دینی ہے لا الہ الا اللہ کہ بیدہ تکنا دوارہ کر لینا مدرگالنا کے آفتانے پر جھوڑنا دوارہ بھی کرنا ہے لیکن آئے رکسو ایمانداری کی بات ہو دیانتداری کی بات ہو تم نے کبھی تو حیر کے اس تحلو پہ بھی عمل کیا کہ ایدن حکم اللہ اللہ جہاں عبابت رب کی ہونی چاہیے جہاں رکھو رب کے لیے ہونا چاہیے جہاں پربانی رب کے لیے ہونی چاہیے جہاں نظر رب کے لیے ہونی چاہیے جہاں نیاز رب کے لیے ہونی چاہیے وہاں اپن بھی اسی رب کا چلنا چاہیے وہاں کانون بھی اسی رب کا چلنا چاہیے وہاں این بھی اسی رب کا چلنا چاہیے تمہارے دوبھلے پن کا ہل کیا ہے کہ تو ہیٹ کے ڈاو کے باقیون کبھی چھپتے ہو براغری کے چلن کے ساتھ میں چھپتے ہو کبھی چھپتے ہو سرمائے کی طاقت کے سامنے چھپتے ہو کبھی چھپتے ہو وقت کی پرلتوں کے سامنے چھپتے ہو کبھی چھپتے ہو حکمرانوں کے جبر کے سامنے چھپتے ہو کبھی چھپتے ہو دولت کی جمت کے سامنے چھپتے ہو کبھی چھپتے ہو تو اقلال کی پرمت کے سامنے چھپتے ہو وہ اہلِ حدیث وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جنب کا فرمان آ جائے جب منینہ والے کا فرمان آ جائے اہلِ حدیث کسی اور فرمان کو ماننا تو دور بھی بات ہے کسی اور کے فرمان کی مرد دیکھنا دی روا رہی نہیں چکتا اور اسی بھی فلسفہ کی وجہ سے اسی نکنہِ نبر کی وجہ سے اسی نکنیے کی وجہ سے ہم نے اس مارک کا اعلان کیا ہم ابو حدیث آرے کے رحمہ قادر کرتے ہیں ہم احمد ابن حمد قادر کرتے ہیں ہم مالک قادر کرتے ہیں ہم شاپئی قادر کرتے ہیں مگر ہم نے کھل مالک قادر کرتے ہیں تو نہ مالک قادر ہے نہ شاپئی قادر ہے نہ احمد ابن حمد کا پڑا ہے نہ ابو حلیفہ کا پڑا ہے ہم نے کلمہ اگر پڑا تو بدر منیر کا پڑا ہے یا سراج منیر کا پڑا ہے اور آقا علیہ السلام جب ان کی امامن کو مان دی گا تو پھر ان کی امامن کو مان دینے کے بعد کسی دوسرے قادر کر سکتا ہی نہیں ہے آج میں یہی امیل پات کے نہ سکتا ہوں کہ آؤ ذرا توہیم کے تکالے کو سمجھو اندھ الحکم اللہ اللہ کے پیوان کو سمجھو اندھ الحکم اللہ اللہ کی پکار کو سمجھو اندھ الحکم اللہ اللہ کی پکار کو سمجھو اور سمجھو کہ راب نے تم کو اگر بنایا تو نجات اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا راب نے تم کو اگر بنایا تو قانون مدابنی کو چلانے کے لیے بنایا ہے آج سے پہلے لوگ دفتوں جو کر رہے ہیں اہلِ حدیث ان کو اسلام کے نام پہ برگلایا جاتا رہا ان کو اسلام کے نام پہ سبر پاک نکھائے جاتے ہیں ان سے رب کی عبوبیت کو چھڑوا کر مغلوب کی عمر کو منوائے جاتا رہا مگرہ بیرِ حدیث اس عرم کے ساتھ آئے ہیں اس اعلان کے ساتھ آئے ہیں اس ورولے کے ساتھ آئے ہیں اس تنطنے کے ساتھ آئے ہیں اس حمامے کے ساتھ آئے ہیں کہ چاہتا رہا مزندہ ہے ان دام اسلام کے لیے جسلیو کرتے ہیں اہلِ تکبیر اللہ مصدقی علی حدیث زندہ آئے تمہائے علی حدیث زندہ آئے پڑاؤ پھر اس عمر میں میں تمہارے ساتھ میں اس بات کو بھی ہمیں چاہتا کہ ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں اس قانون کو ملانے کا طریقہ کیا ہے اس قانون کی تنفیص کا فارمولہ کیا ہے اس قانون کو قابل عمل بنانے کا دریعہ کیا ہے اوہ آؤ اس جریعے کو بھی رب نے بتا دیا قرآن مجید کے اندر سمجھا دیا اعلان ہوا قادر کانت لكم اسوات حسنات في ابراہیم والذین معاہ ارقالوا لکو بھی انہا قرآه من کمانمہ تابتون من کم اللہ قرآن لکن بابدا بيننا و بينكم اللہ دارت والبرد اوہ آؤ اوہ آؤ تمہارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں اندر ہی بہتر ہی دہونا ہے جنہوں نے محبت و نفرت کے مایات کو سکھا دیا تھا جنہوں نے تعلقات کی بنیاد کو سمجھا دیا تھا کہ محبت اگر ہو نی چاہیے تو ران کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے محبت اگر ہو نی چاہیے تو جبرافیرے کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے اقترار کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے سرماعے کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ محبت اگر ہو نی چاہیے تو ایمان کی وجہ سے ہونی چاہیے تو حیر کی وجہ سے ہونی چاہیے آقا سے عقیدت کی وجہ سے ہونی چاہیے اور آؤ آج نور محبت کرتے ہیں حسد کی وجہ سے کرتے ہیں نصر کی وجہ سے کرتے ہیں مال کی وجہ سے کرتے ہیں مطا کی وجہ سے کرتے ہیں قبیلہ کی وجہ سے کرتے ہیں جار کی وجہ سے کرتے ہیں جلال کی وجہ سے کرتے ہیں میرے مہم کے اندر اس حالے سے آقا کے لئے جا ابو لحب کا جہرہ آجاتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے عبداللہ کا بہیہ ہے آقا کا اپنا سگاہ کچھا ہے نظام اسلام کو نہیں مانتا آقا نے اعلان کیا تبدیدہ عبیل حبیو و تبد و نظام مرتبہ کے اکار کرنے والے ابو لحب جب تک ایک مسلمان بھی کرتا ہے تیرے پیتان کے برد دے گی اور جو اس رب وہ ہے جو چچے کا بیٹا نہیں جو کبیرے والا بھی نہیں جو کریے والا بھی نہیں جو بختی والا بھی نہیں جو لبان والا بھی نہیں جو یعنی کے والا بھی نہیں جو عربی بھی نہیں جو عجبی بھی نہیں جو آیا تو حفظ شاہدی کا قمیل سے آیا ہے پستہ کامت والا ہے کالی رنگت والا ہے چپتن ناک والا ہے چھوٹی آنکھوں والا ہے آقا میراج پہ گئے واپس آئے کہا اینہ بلال بلال کہاں ہے بلال پھلا ہے لائے بلال آئے کہا بلال کر رات میراج کے رفتی ملاقات کے لیے میراج پہ گیا جبریل میرے ساتھ تھے پہلے آسمان گیا جبرائیل کا ساتھ رہا دوسرے آسمان گیا جبریل ساتھ چلتے رہے تیسرے آسمان گیا جبرائیل امرار ہے چوٹے آسمان گیا جبریل کی ریپارٹر چلتے گئی پانچنے آسمان گیا جبرائیل کا سندھ ہوتا رہا چٹے آسمان گیا جبرائیل کا ساتھ رہا کہا سادویں آسمان پہنچا جب صدر منتحا کا مقام آیا جبرید کے پر جن لے کہا پیلان جہاں جبرید کے پر جب رہتے تھے جیتوں کے گھنوں کی چاپ آئی تھی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی تُو نے محبت اگر تھی تو عقیدہ کی وجہ سکی تھی تُو نے محبت اگر تھی تو عقید کی وجہ سکی تھی تُو نے محبت اگر تھی تو رن کے خودوں کو دوڑ دیتی تھی اور نئی نگاہوں کے ساتھ نے اسی حوالے سے مصر ابن عمیر کا چہرہ آیا کرتا ہے بدر کے کیلیوں کے پر اس کی ڈیوٹی کو لگایا گیا جب کیلیوں کو بد رہا ہے ایک کیلی کے پاس پہنچنا ہے شہرے سے پیچان جاتا ہے عمیر کا بیجا اپنا ماں جانا سگا بھلیا مصر کا سگا بھلیا ہے مصر اپنے ساتھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے کہتا ہے سامنے تو تجھے آج بھی نظر آرہا ہے اس کو در آدکست کہان اس کی ماں اس کو آداد کروانے کے یہ دنیا دے اس نام نمی ہو جائے گا مصر کے بھائیہ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا مصر کی آواز کو سنا پہچان گیا ماں جانا بھائیہ مصر اپنے امیر ہیں کہا مصر اسلام نے تجھے کو اتنا سلویت در لیا آجا کے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا ہے مصر نے کہا ہموش ہو جا تو میرا بھائیہ نہیں بلکہ میرا بھائیہ وہ ہے تجھ کو بھان رہا ہے آج بدلاؤ دل کے مندروں کے اندر تم نے اعتبار کے خداوں کو سجایا ہوا تم نے رنگ کے دیو کاوں کو بجایا ہوا تم نے جغرافیہ کے الہوں کو سجایا ہوا آج لوگ عزت کرتے ہیں کار کی وجہ سے کرتے ہیں مال کی وجہ سے کرتے ہیں لباس کی وجہ سے کرتے ہیں مال و مقا کی وجہ سے کرتے ہیں اور علماء کے سامنے میں انتہائی علم کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں آجائے غریب کا بھی نہ ہو شہرے کے اوپر مدینے والے بھی سنت موجود نہ ہو سارے فضلے اس کے لئے تیار ہیں اور رواہے جو مدینے والے کی محارفت کرنے والا ہو جو غیرلہ کے آستانے پر جھنے والا ہو جو سعود کا کاروبار کرنے والا ہو زرق برد کو شاہ پینک کی آئے آلہ لباس پینک کی آئے آلہ آتان سے اُتر پینک کی آئے کوٹ اپنی مالک جندرانے والا رب کا تابدار ہو شوبے کا تیلی ہو شوبے کا نوہار ہو شوبے کا موچی ہو اس کی جھوٹیوں کو اٹھانا اِسادلہ ہی زہین کے بیٹے کے لئے بائی شہر ہے لے کے لئے تقدیر اللہ ایک تسام صاحب قدم بڑھو ہم تمہارا اِسادلہ ہیں ایک تسام صاحب قدم بڑھو ہم تمہارا اِسادلہ ہیں لیکن وقت دہوں مران ہو غیرلہ کے آتانے پر جھنکہ ہے شودی لے دن کبتا ہے اپنے گھر کے مندر اپنے چہرے کے اوپر اپنے وجود کے اوپر اسلام کو نافر نہ کرے لوگ اس کے سروائے کی وجہ سے اس کے ہوتے کی وجہ سے اس کی عدد کر سکتے ہیں مگر آمدی میں ہمبر کے بیٹے اس کو اپنے جوزے کے تغلے کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں اور آؤ اسلام کو نافذ کرنے کے لئے احساس اکم طریقے ہول کو توڑنے کی ضرورت ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لئے قادر مطلب سے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لئے اسی کی وجہ سے محبت اور اسی کی وجہ سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جب تک ہم جندہ ہیں اسلام کی وجہ سے محبت کریں گے بارہ کرو جب تک ہم جندہ ہیں اسلام کی وجہ سے محبت کریں گے اسلام کی وجہ سے نفرت کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک اسلام آباد کے اوپر کمری والے کے جھنڈے کو لہران ہی دیا جاتا وحیر دعوانا بحمد اللہ ربی داری